اسلام علیکم دوستو دوستو انسان کی فطرت میں شروع سے ہی ویلت فہم اور پاور کی خواہش پائی جاتی ہے اگر ہم دنیا میں ہونے والی بادشاہوں کی جنگوں کا جائزہ لیں تو ان کے پیچھے ہمیں یہی تین چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ تاریخ میں ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی جن میں الیکزینڈر اور چنگیز کھان کا نام بھی آتا ہے لیکن ان جیسے ویلتی پاورفول اور ادنی رویل لائف گزارنے والے بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے اب جب ادنے پاورفول لیڈرز کو بھی موت نے آ گھیرا تو انسان کی خواہش میں اور اضافہ ہونے لگا اب وہ صرف دولت شہرت اور طاقت نہیں چاہتے تھے بلکہ اب انسان یہ سوچنے لگا کہ کیا موت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا پتہ ایسی بیماری ہو جس کا علاج ممکن ہو اسی سوچ کو لے کر مختلف مذہب کے اسکولن نے اپنے علم عقیدے اور اپنی اسپیریشن سے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی تو وہیں پر آب حیات کا تصور نسل در نسل اگلی نسلوں میں چلنے لگا آب حیات ایک ایسا پانی ہے جسے پینے یا اس میں نہانے والے شخص کو کبھی موت نہیں آئے گی دوست تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی آب حیات ایکزسٹ کرتا ہے اگر اس کی موجودگی ہے تو کہاں ہے کیا کوئی انسان اس آب حیات تک پہنچ سکتا ہے پوری دنیا کے مذہب اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں آپ ویڈیو کو ان تگلاز میں دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہنے پہنچے دوستو آب حیات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ کی زندگی دینے والا پوری اسرار پانی جس کی کہانی لوگ ہزاروں سالوں سے سنتے آ رہے ہیں بائبل میں بھی آب حیات کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ پھر اس نے مجھے ایک ایسا چمکتا ہوا دریا دکھایا جو ایک بلور کی طرح دکھتا ہے جو خدا اور برا کے تک سے نکل کر اس شہر کے درمیان بیتا تھا اور دریا کے اس کنارے پر زندہی کا ایک درخت تھا دوستو ایرانی مختلف کہانیوں میں بھی آب حیات کا ذکر کیا گیا ہے ایک کہانی ملتی ہے آشیل نامی شخص کی جس کی ماں اس کو ایک ایسے پوری اسرار دریا کے پاس لے جاتی ہے جو زمین کے نیچے بہراہ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے یعنی آشیل کو یہاں اس لیے لائی تھی تاکہ اس کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہ رہے اور نہیں اس کو کوئی بھی ہاتھیار زخمی کر سکے اور یا مر ہو جائے دوستو کیا آپ کو پتائے کہ اسلام میں بھی آب حیات کو حضرت خدر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام سے ایٹریبیوٹڈ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بھی آب حیات پیا ہوا ہے اور اس لیے یہ دونوں پیغمبر آج بھی زندہ ہیں حضرت خدر علیہ السلام سمندر پر بھولے بٹھ کے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور یہاں تک کہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں دوستو پرانی اسرائیلی روایتوں کے مطابق حضرت خدر علیہ السلام حضرت علیہ السلام اور حضرت زلکرنین علیہ السلام ہی اس آب حیات تک پہنچ پائے اور ان میں سے بھی آب حیات صرف حضرت خدر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کو ہی ملا حضرت زلکرنین علیہ السلام اس سے محروم رہے اس کی وجہ بہت ہی خوبصورت ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت زلکرنین علیہ السلام نے وہاں ایک پرندہ دیکھا کہ تیری اس حالت کی کیا وجہ ہے تو اس نے جواب دیا کہ آپ کی طرح میں نے آب حیات کی تلاش کی اور پھر میں نے پی بھی لیا لیکن اسے پینے کا اثر مجھ پر یوں ہوا کہ میری عمر تو بڑھ رہی ہے میں بڑھا بھی ہو رہا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آتی اس کا مطلب یہ کہ اس پانی نے مجھے مرنے سے بچایا ہے نہ کہ بڑھا ہونے سے اور اب میں ہمیشہ کے لیے ایسی کمزوری اور بڑھاپے والی زندگی تلک تلک کر گزاروں گا یہ سب سننا ہی تھا کہ حضرت ذلکرنن علیہ السلام نے اسے پینے کا ارادت ترک کر دیا اس کہانی میں کتنی سچائی اور کیا حقیقت ہے یہ سب آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں پتا چلے گا جہاں تک حضرت قدر علیہ السلام کے زندہ ہونے کی بات ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہسٹری کی ایک ایسی مسٹیریس پرسنیلٹی ہیں جن کے بارے میں مختلف مذہب کے مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں کہ وہ زندہ بھی تھے یا نہیں یا پھر وہ کوئی فرشتہ تھے جنہوں نے زمین پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھایا یا پھر اللہ کے ولی یا پھر کوئی پیغمبر تھے حضرت قدر علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر علماء کرام میں کافی زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں بہت ہی مشہور اسلامی کی سکولر ابن حجر اسکلالی نے ایک کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ حیات خضر علیہ السلام کے نامت شائع ہوا ہے جس میں وہ یہ بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت قدر علیہ السلام زندہ ہیں اور دوسری طرف محمد بن اسحاب جو کہ اسلامی ہسٹورین ہے ان کی تحقیقات یہ کہتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہونے والا ہے اور اس کے بعد اللہ کا عذاب یعنی طوفان نو آنے والا ہے اسی لئے تم مجھے کسی غار میں محفوظ طریقے سے رکھ دینا یہاں تک کے شام کی زمین پر دفن کر دینا پھر جب طوفان نو آنے والا تھا تو اس سے پہلے نو علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت سے پہلے یہ دعا مانگی تھی کہ اس شخص کی عمر کو قیامت تک لمبی کر دینا جو میری تتفین کرے پھر جب طوفان نو ختم ہوا تو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی نسل سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تتفین کی پھر خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور حضرت خدر علیہ السلام کی عمر قیامت تک دراز کر دی دوستو یہاں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت خدر علیہ السلام کی عمر آدم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دراز کی گئی نہ کئے کسی آبِ حیات جیسے پانی کی وجہ سے اور یہی وجہ تھی آپ نے کھا بھی سارے امبیاء کرام سے ملاقات بھی کی جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملے تو انہیں ان سے باپ کے ملنے پر مبارک بات بھی پیش کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے مل کے انہیں ایسا علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے دوستو حضرت خدر علیہ السلام نے غزوہ بدر میں بھی شکت کی تھی اور آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی اور ان کی وفات کے بعد صحابہ کرام سے تاجیت بھی کی اس دوران تو صحابہ کرام انہیں نہ پہچان سکے لیکن جب وہ چلے گئے تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت خدر علیہ السلام تھے جو افسوس کے لیے آئے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا تو وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں اور اگر آب حیات واقعی میں ہوتا تو حضرت علیہ السلام خدا سے لمبی عمر کی دعا نہیں کرتے بلکہ آب حیات پی لیتے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دا چلوں کہ حضرت علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ میری عمر یہ تیری عبادت کے لیے کم ہے یا خدا مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر تاکہ میں تیری دل بھر کے عبادت کر سکو تو خدا نے ان کی دعا قبول فرمائی نبیوں کے پاس یہ اخیارات ہوتے ہیں کہ وہ خدا سے کوئی بھی ایک دعا کر سکتے ہیں جہاں تک بات اب آب حیات کی ہے تو اس کا ذکر بنافتی اسرائیلی روایتوں کوشش کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ملتے ہیں آپ سے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا